ایسا لگتا ہے پتا جی جب محلے والے اوپڑوسیوں سے بات کروں ایسا لگتا ہے جیسے ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں دیوتاوں کی دنیا میں آس کیا کرتے ہیں پتا نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بس بیٹی تُو نے میری سادھنا سمن کر دی لڑکی نے پوچھا پتا جی وہ مندر تو بتاؤ تم کونسا جب رہتے ہیں مہاراج نے کونسا دیا تھا بولے بیٹا چھوڑنا بولے نئی نئی پتا جی بتاؤ بولے بیٹا حقیقت میں بتاؤ میں کوئی مندر نہیں چکھ رہا تھا سب سے بڑا مندر تو یہی ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو بدل لیا جو اپنے کو بدلتا ہے تُو نے دوسرا کو نہیں تُو نے سسرال کو نہیں تُو نے ساس کو نہیں تُو نے سسر کو نہیں بیٹا تُو نے اپنے آپ کو بس میں کر لیا وہ مہاویر بھگوان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بس میں کر لیتا ہے دنیا اس کے بس میں ہو جایا کرتی ہے تو نے میرے مہاویر کا ایک سوتر ساتھ کر دیا تو نے اپنے کو بس میں کیا اپنے کو جیتا جو اپنے کو جیتا ہے وہ ہجاروں کے دلوں کو جیت لیا بیٹا یہ سہی رہنا یہی تری تفسیہ ہے یہی تری سب کچھ ہے بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ سسرال غلط نہیں غلط تو میرا صبحاؤ تھا میرا بیوہار تھا کیوں نہیں بدل سکتے ہم صبحاؤ کیوں نہیں بدل سکتے ہم اپنا بیوہار کیوں ہم دلوں میں راج نہیں کر سکتے ہیں کیوں ہم لوگوں کی نجلوں میں پلکوں میں جا کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں چھنڈ چھوٹی سی باتیں تھوڑے تھوڑے سے ایگو تھوڑا تھوڑا سا ہنگار اور اس گھر میں ہا ہا کارمچ جایا کرتی ہے دھیان رکھئے میں پلک سادر دھیان رکھنا جو سنت مندر بناتے ہیں بناتے ہیں کوئی دکت نہیں میں ان کو پرنام کرتا ہوں لیکن میں مندروں کو مندر نہیں میں گھروں کو مندر بنانے کی سارتک سادھنا کیا کرتا ہوں تمہارے گھر مندر جیسے ہو جائے تمہارا پریبار مندر جیسا ہو جائے اور تم جب اس گھر میں رہو دیوی دیوتا رہتے ہیں ایسا تمہارا گھر دکھائی دینا چاہیے تو جینا سارتک ہوا کرتا ہے کیا پھر پڑتا ہے تھوڑی سا تو من بدلنا ہے نا بہت میچنگ کرتی ہے مہلائے کرو میرا کوئی برود نہیں ہے سنگار ناری کا بھوشن ہوا کرتا ہے آپ سے نبیدن ہے جیسے ہی ساری بے سے ہی رومال بے سے ہی پرس بے سے ہی چپل بے سے ہی چوڑی بے سے ہی بندی بے سے ہی پاؤڈر کوئی بات نہیں پہنو کرو لیکن آپ سے نبیدن کرتا ہوں کہ کپڑوں کی میچنگ سے جندگی میں آنند نہیں برسا کرتا ہے تھوڑی دیر کو تو برس جاتا ہے لیکن میں آپ سے نبیدن کر رہا ہوں کہ کپڑوں کی میچنگ ہی نہیں چار لوگوں کے بیچ میں رہتی ہو من کی میچنگ کر لو جیون میں آنند کا پراتی ہو جائے گی کپڑوں کی میچنگ سے بڑی من میچنگ ہوا کرتی ہے اپنا من ایسا بنا لو سانس سے بھی میچ کر جائے اپنا من ایسا بنا لو ننن سے بھی میچ کر جائے دیور سے بھی میچ کر جائے جو من کی میچنگ کر لیتا ہے اسے جیون میں کسی اور سورگ کی آوشکتہ میں چار لوگ ہیں من میں چھنک کر لوگا میں تو کر لیتا ہوں اجیت آتا ہے تو من میں چھنک کر لیتا ہوں نندو جی آتے ہیں تو من میں چھنک کر لیتا ہوں اسوف جی آتے ہیں تو من میں چھنک کر لیتا ہوں میں نے تو سنجو رارہ سے من میں چھنک کر لی پرکاش سے کر لی اور تو اور پیٹھیا دیوان سے کر لی اور بھی بتاؤں نرمال بڑھ جاتیہ سے کر لی وہ جس کی نرمال سے منمیچنگ ہو گئی اس کا چاترمہ سفل ہو جایا کرتا من کی منمیچنگ منمیچ کر لو میرے کمرے میں چھوٹے بچے آتے ہیں میں ان سے منمیچ کر لیتا ہوں بڑے عرطے ان سے منمیچ کر لیتا ہوں کوئی سدھانت پاٹھی آتا ہے کوئی مجھ سے آگم کی باتیں کرے تو میں آگم سے بھی منمیچ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور کوئی بیوہار کی باتیں کرے تو میں بیوہار سے بھی منمیچ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں من کی میچنگ سب سے بڑی میچنگ ہے ہم مندر جاتے ہیں پوجن پاتھ کرتے ہیں بھگوان کے درسن کرتے ہیں لیکن بھگوان سے منمیچنگ نہیں کر پاتے ہیں اس لیے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی خالی لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں من کی میچنگ سب سے بڑی میچنگ ہے ایک بات یاد رکھنا اسکول بدلنے سے نمبر نہیں بڑھا کرتے ہیں میرے بھائی اسکول کوئی سا بھی ہو سرکاری اسکول میں بھی میرک لسٹ میں نام آ سکتا ہے کوئی جرونی میں ایکی بڑے بڑے اسکولوں سے آدمی بڑا بنا کرتا ہے اسکول بدلنے سے نمبر نہیں بڑھا کرتے ہیں ارے پڑھنے کی بدھی بدل لو نمبر گاؤ کے اسکول میں بھی بڑھ جایا کرتے ہیں باہر کا پریورتن نہیں پریورتن بھیتر سے ہونا چاہے مانیور آپ سے اتنا ہی نبیتن ہیں نجرے بدلی تو نچارے بدل گئے نجرے بدلی تو نچارے بدل گئے اور کستی نے رکھ بدلا کنارے بدل گئے تھے من کو ہی تو بدلنا ہے انتیم سندیس دے کے بعد سمات کرتا ہوں دس بچ چکے ہیں کہ تو جندہ ہے تو جندگی کی جیت پر یقین کر تو جندگی کی جیت پر یقین کر اگر کہیں ہے سورگ تو اتارنا جمین پر کس سورگ میں جانے کی بات کرتے ہیں مرنے کے بعد سورگ ملے گا یا نہیں ملے گا میری چھوٹی باتیں چھوٹا آدمی چھوٹے آدمی کی چھوٹی باتیں مانو سورگ جانے کی ضرورت نہیں سورگ اتر کر گھر میں ہمارے کھوچڑا آئے گا آج کو سورگ بنا لو تلری سورگ بنے گا آپ سب نے سنا انگرہی تھو میں نے کہا ماتا جی کہاں رہتی ہو اس کی آنکھیں فرگے ہیں اس نے کہا مہاراج اسی طرح مشالہ میں رہتی ہو میں نے کہا کیا کرتی ہو بولی اس عمر میں کیا کرتی ہے میں نے کہا آپ کے پریوار میں کون کون ہے بولی کوئی نہیں ہے نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے میں نے کہا دادا جی بولے وہ تو بہت پہلے چلے بہے بلکول اکیلی ہو ہاں مانو کیا کرتی ہو کچھ نہیں بچوں کو پاچ سالہ پڑھاتی ہو سفید ساری پہلتی ہے بچوں کو پاچ سالہ پڑھا دیا کرتی ہو دو ہجار کی بات ہے دو ہجار ایک کی میرے کہا اممہ جی تمہارا گجارہ کیسے چلتا ہے اس نے کہا میرے پتی کی پینسن ملتی ہے تین سو روپے مہینے سوچئے تین سو روپے مہینے آپ یہاں تین لاکھ ہاتے پھر بھی کمی ہے تو وہ تین سو روپے میں گجارہ کیا کرتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اممہ جی تین سو روپے میں تو گیس کا سلینگر بھرتا ہے تم گجارہ کر لیتے ہو اتنا پیارا جواب اس ماں نے دیا کہ مہراج کرنا چاہو تو تین سو روپے میں بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں کرنا چاہو تو تین لاکھ میں بھی گجارہ نہیں ہو سکتا ہے کیا کمی ہے مہراج میں دو بستروں کا نیم ہے تین سو ہی ساری آتی ہے پہلی والی چھوڑ دیا کرتی ہو دو ہی کپڑے پہتی ہو مہراج اس ایک بڑھیا کے لیے دو روٹی مل گئی دال مل گئی گجارہ آرام سے گجرتا ہے جن بھر ارہنت نام بھجتی ہوں صد نام بجا کرتی ہوں اسی کے بھروسے اس مندر میں رہتی ہوں میرے کا دادی کبھی کوئی سمسیہ ہوئی تو بھولی کچھ نہیں وہ ہے وہ سب بیوستہ کرتا ہے پچیس سال سے میں ہاں پر ہوں کوئی تکلیف نہیں مہراج اس بڑھیا کے چہری پر اتنا آنند دکھا مجھے اتنا آنند سہید اتنا آنند کچھ بڑے بڑے سنتوں کے چہری پر بھی دکھائی نہیں دیا کرتا ہے کوئی جروری نہیں ہے کہ جو گھر بار چھوڑ کے چلا جائے وہ سنیاسی ہوتا ہے سنیاسیوں کا آنند تو گھر بیٹھ کر بھی پرات کیا جاتا ہے گھر جیت کر بھی اپنے اس آنند کو اس بڑیوں میں اتنا سنتوز میں نے کہا اممہ جی کیا پڑاتی ہو بولے گھر پسند رہے تکوار سوتر چھے دھالا میں نے کہا اممہ جی تم پڑھی لکھی کہاں تک ہو بولے ایک کلاس بھی نہیں دیکھئے جو کبھی اسکول نہیں گئے میں نے کہا اممہ جی جب اسکول نہیں گئی تو یہ بڑھاتی کیسے ہو سنسکت یہ تکوار سوتر کیسے بڑھاتی ہو بولے مہاراج میرے پتا جی پرانے خیال کے تھے انہوں نے میری ساری شکچہ گھر پر ہی کلائی لیکن وہ اس طرح کے بیتی تھے کہ انہوں نے مجھے پڑھنا تو سکھایا لکھنا نہیں سکھایا میں نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے بولے میں پڑھ سکتے ہوں لکھ نہیں سکتے ہوں میں نے کہا کسمی صدی میں ایسے بھی لو ہم تو بینا لکھے پڑھیں نہیں پائے اور یہ کہتی ہے میں پڑھیں ہوں لیکن لکھی میرے پتا نے مجھے لکھنا نہیں سکھایا میں نے کہا کیوں بولے میرے پتا جی اکثر کہتے تھے بیٹی تو پڑھنا جتنا سیکھنا ہے میں سکھا دوں گا گلم مت پکڑنا کبھی جنگی میں آج بھی پینسر لینے جاتی ہو تو انگوٹھا لگاتی ہو میں اپنا نام نہیں لکھ پا لیکن پڑھ لیتی ہو ہی لکھا مجھے عجیب سکھا ہے میں نے کہا ایسا کیوں کیا تمہارے پتا جی نے بولے اس لیے کیا کہ بیٹی جس دن میں تیرا بیواہے کر دوں گا شادی کر دوں گا اور تُو جب سسرال میں جائے گی اور سسرال میں جب تیرا من نہیں لگے گا اور سسرال میں یا ہی تجھے کشت ملیں گے اور میں تجھے لکھنا سکھاؤں گا تو تُو مجھے چتھیوں میں سکایتیں لکھ کر کے بھیجے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی سسرال کی برائی چتھیوں میں لکھ کر کے بھیجے بیٹی ہم بھارت کے لوگ ہیں جو تقدیر میں ہوتا ہے ہم اسے سویکار کر لیا کرتے ہیں ہمارے دیس کی بیٹیاں تو وہ بیٹیاں ہیں جیدی کوڑی پتی سے بھی سادھی کر دو تو مینا سندری اسے بھی سویکار کر لیا کرتی ہیں ہم اس دیس کی بیٹیاں ہیں بیٹی تو لکھنا مت کبھی جندگی میں جو بھی سکھ دکھ ملے سہن کرنا پہلے موبائل تو چلتے نہیں تھے پھون تو چلتے نہیں تھے چتھیوں لکھی جاتی تھی کتنا اچھا یوں تھا وہ چتھیوں کا کیسے کیسے ارمان لکھے جاتے تھے اچھے اچھے سبتوں کا سنکلن ہوا کیارہ کرتا تھا موبائل میں آج تک کسی بیٹی نے نہیں کہاوگا کہ پوچھے پتا جی پرنام لیکن چتھیوں میں لکھا جاتا تھا پوچھے پتا جی اب تو ہائے ہیلو ہیلو ڈیڈ جیتے جی مارے ڈالو اس کو ڈیڈ کر دیا ہیلو موم مومتی بنا دو پہلے کتنے اچھے سبت ہوتے تھے آپ کی بیٹی آج کوئی بولتا ہے میں پھلانی بول رہی ہوں میں دکانی بول رہی ہوں پاپا جان رکھنا پہلے نہیں جب چتھیوں لکھتے تھے تو آدمی کی بھاسا صدرہ کرتی تھے پوچھے میں ناتا تھا دوڑ کر باہر جاتے تھے چتھی آئی چتھی آئی کسی کا سندیس آیا ہوگا اور ایک چتھی آ جائے پورا خر چتھی چھینتا تھا کس کی چتھی کس کی چتھی کہاں گئے وہ دن ہمارے کہاں گئی وہ سنسکتی اب تو واتس آف پہ سارے میسیج چلے جاتے ہیں نہ تو بھیجنے والے کو پتا کی کیا لکھا ہے نہ پڑھنے والے کو پتا کی کیا لکھا ہے وہ یہاں سے فارورٹ کرتا ہے وہ وہاں سے فارورٹ کر دیتا بدل گیا جمانہ کہاں گئے وہ چتھیوں کے دن سوچئے بیچارہ کریے کتنے اچھے اچھے سبتوں کا سنکلن ہوا کرتا تھا مانیور بدل گئے سنسکتیاں بدل گئے شفتائیں اس ماں نے کہا میرے پتا جی نے کیبل اسی بات سے مجھے نہیں پڑھایا کہ تو اپنے جیون کے سکھ دکھ مجھے لکھے گی بیٹی سسرال کی گرائی پیہر میں کرو ماتا پتا کو دکھ بتا ہے بیٹا یہ سنسکار ہے یہ گیان ہے راج کی ماتا نے تو سکھاتی بیٹا زیادہ سر پہ مت چڑھنے دینا بڑھوں کو ایک کام کرنا ایک دو مہینے دیکھنا اس کے بعد ہم مالک اور تو مالک سیپریٹ سیپریٹ تھیان رکھے مانیور کیا جمانہ رہا وہ جب چار پانچ دس بارہ میمبر ایک ساتھ پوچن کیا پتے تھے بدل گئی سب ببستہ ہے وہ اممہ مجھے آج بھی یاد ہے اب وہ ہے یا نہیں یا دنیا سے چلی گئی مجھے نہیں پتا لیکن اس نے جو بات بولی سنسکار وں راج میں اخیلی زندگی جی رہی ہو میں نے دوسرا بیوائے نہیں کیا میں نے سوسائیٹ کا راستہ نہیں اپنایا میں نے بھری جوانی میں دھلو کا راستہ پکڑ لیا راج میں ساتھ پرطما لے کر پی اپنے جیون کا کلیانر کر رہی دل سیکھ یہ ڈانٹ یہ پٹکار یہ